اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا عزیزانِ قرآنی السلام علیکم ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت مدبر وزائین اسٹیٹسپین میں ارز کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور تعلیم و تربیت پہ دیا اور ایک بہت بڑی تعداد معلمین کی مدردسین کی اور مربی حجرات کی آپ نے تیار کی اور انہیں مبلغ کی حیثیت سے آپ نے مختلف قبیلوں میں مختلف شہروں میں بستیوں میں آپ نے بھیج دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر میں ایک بہت اہم بات یہ نظر آتی ہے کہ مکی دور میں جو شخص بھی آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کیلئے آتا تھا آپ اس کو بہت تیزی میں تعلیم عطا فرماتے اس کی تربیت فرماتے اور حکم یہ دیتے کہ میاں واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اپنے شہر چلے جاؤ اپنی بستی میں اور جو ہمارے حالات درست ہوں گے پتہ چل جائے گا تو پھر آ جانا یا جو لوگ خود مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے انہوں بھی مکہ مکرمہ سے باہر پھیلانے کی نکالنے کی کوشش کی دو مرتبے آپ نے لوگوں کو حضرت حبشہ پہ بھیجا ایک آدم کی خود آپ طائف تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ میں قیام کے زمانے میں آپ کی ساری کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو پھیل آ دیں اور لوگوں کی قوت جو ہے وہ اس طرح سے مجتمع نہ ہو کہ مکہ زندگی میں کہیں بھی تصادم کا خطرہ پیش آئے تصادم کے بہت سے مواقع آئے میں ذکر رہا تھا کہ بے شمار ایسی موقع تھے کہ ان لوگوں سے جو ابو جہل ہے ابو لہم ہے یا ابو سفیان ہے ان لوگوں سے کم از کم خفیہ انداز میں بدلہ لیا جا سکتا تھا ان کی خراف کمانڈو ایکشن ہو سکتا تھا لیکن آپ نے بالکل ہر ایک سے یہ کہا کہ ظلم سہتے چلے جاؤ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا ہے اور تیرہ سال انتہائی صبر و استقامت اور استقلال کے ساتھ آپ نے وقت گزارا اور تصادم کے ہر لمحے کو اور تصادم کے ہر موقع کو آپ نے اپنی فراسط سے دور رکھا ہرگاہ کی کوشش کی قریش نے بار بار کوشش کی شرنگیزی کی فتنہ اٹھانے کی تصادم برپا کرنے کی ان کو تصادم کے لپیٹ میں لینے کی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر اور فراسط یہ کہ آپ نے کوئی موقع تصادم کا نہیں آنے دیا ہاں اب مدینہ ملورہ میں تشریف لے آئے اب آپ نے بجائے اس کے کہ لوگوں کو شہر سے باہر نکالیں اب آپ نے یہو کوئی انشاءت فرما دیا کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرے اس پہ ہجرت فرض ہے وہ مدینہ ملورہ میں آکے آباد ہو مدینہ کی اس بستی میں اس سہر میں یا مدینہ کے مضافات میں اور یوں یہ صرف جو کہ ایک چھوٹی سی بستی تھی وہ ہوتے ہوتے ایک شہر بنا ایک قوت بنی ایک اتنا دفاعی حسار بنا کہ قریش کے لیے اس حسار کو توڑنا کسی طور بھی ممکن نہیں رہا اور پھر نہ صرف یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرض قرار دی اور لوگوں کو دور دراز علاقوں سے مجتمع کر کے مدینہ ملورہ کے اردگرد اور مدینہ کے اندر جمع کیا اور ایک مضبور دفاعی قوت بنائی بلکہ آپ نے ایک اور کام بھی کیا جو کہ آپ کے تدبر کا اور نبوی فراست کا ایک خوبصورت ثبوت ہے آپ نے ان لوگوں کو جو کہ لیڈر لوگ تھے باصلاحیت لوگ تھے لیکن دوسرے گم میں تھے ان کو جب آنے کا موقع ملا نومسلم ہوئے تو آپ نے ان کے اس مقام کو وہ جو انہیں دشمن کے کیمپ میں حاصل تھا خریش کے ہاں حاصل تھا آپ نے اس سے بھی بہتر مقام انہیں اپنے ہاں دے دیا مثلاً عمر بن آس آئے لیڈر آدمی تھے یہاں بھی ان کو لیڈریت آف فرمائی ان کو مہم پہ بھیجا تو ان کو سالار بنا کے بھیجا اور بڑے بڑے مہاجرین اور انساری صحابہ کو ان کی سرکردگی میں دے دیا خالد بن ولید آئے بہترحال بہت بڑے سپاہی تھے بہت بڑے جنرل تھے یہاں بھی ان کو بطور سپاہی کے نہیں بطور جنرل کے ہی ان کو لیا گیا تھے اور ان کو صحف اللہ کا خطاب دے دیا کہ اب تم اللہ کی تلوار ہو تو ان کو ایک عزاز دیا گیا آپ نے فرمایا خیاروکم فی الجاہیلیت خیاروکم فی الاسلام کہ جاہیلیت میں جو لوگ تمہارے بہتر لوگ تھے بارسلاحیت لوگ تھے ان میں فوقیت کی اور برطری کی صفات تھی جب وہ اسلام میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہی مقام ان کو اسلام میں بھی عطا فرما دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ حجرت فرمانے کے بعد آپ نے قریش کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا بلکہ مسلمان ایک بہت مشکل میں مبتلات ہے مسلمان ایک تو بیچارے چونی چونی حجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ کی جانے اور کچھ لوگوں نے علیل اعلان حجرت کی تو ان کا سب کچھ چھیم لیا گیا اور کچھ لوگوں نے بال بچوں کے ساتھ حجرت کرنے کی کوشش کی تو ان کی بیوی بچوں کو نہیں آنے لیا گئے اب یہ صورت حال پہلا ہو گئی کہ اکثر صحابہ مہاجرین وہ خود تو ہیں مدینہ منورہ میں بیوی بچے ان کے ہیں مکہ مکرمان کفار کرے ہیں مکرم میں تو یہ لوگ بیچارے اندر ہی اندر پہ ریشان تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل سوچا اور یہ کہ اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ان کو ڈرائیا دھمکایا نہ جاتا تو یہ لوگ مسلمانوں کو بلیک میل کرتے ان کے بیوی بچوں کو تنگ کرتے پریشان کرتے اور یہ مہاجرین جو حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکے تھے انہیں واپس مکہ جانا پڑ جاتا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹریٹیجک امپورٹنس کے پوائنٹس پہ قبضہ فرما لیا وہ اس طرح سے کہ اب تجارتی قافلے مکہ مکرمہ سے قریش کے اوپر شمال کے طرف شام کو جایا کرتے تھے اور اس کا راستہ یہی تھا مدینہ منورہ سے گزرے خیبر سے طبوک سے ہوتے ہوئے اوپر شمال کو چلے گئے شام کو گئے عراق کو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اس راستے کے عرد گرد جتنی بستیاں تھی جتنے لوگ تھے آپ نے سب کے ہاں یا خود دورہ فرمایا یا اپنے صحابہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ آپ نے صلح کے اور کہیں دفاع کے معاہدات کر لیے نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کا یہ تجارتی رستہ خطرے میں پڑ گیا محفوظ نہ رہا اس سے تنگ آکے انہوں نے پھر سہرہ کی راستے سے یعنی پہلے وہ مشرق کی جانب آئے اور پھر سہرہ میں سے ہوتے ہو پھر اوپر شمال عراق کی جانب یہ راستے اختیار کیا تاکہ اس راستے کی ضغط نہ پڑے اور وہ مسلمانوں سے کسی قسم کی خطرے سے دوچار نہ ہوگی مگر ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ مشرق کی جانب بھی نجت کے علاقے میں سہرہ کے اندر بھی آپ نے اپنے تعلقات کو وسیع کر لیا اور وہاں کے لوگوں سے آپ نے تعلقات استوار کیے معاہدات کیے سلوح کے معاہدات دفاع کے معاہدات نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رستہ بھی ان کے لئے تقریبا تقریبا بندہ ہو لیا اور ان کے اس قدر معاشی دباؤ ہوا کہ کئی مرتبے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کشید و رشتہ داری کی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا رشتہ دار ہیں اسی کا لحاظ کر لیتے قہت آنے لگ گئے ان لوگوں پر ہاں پھر نجت میں یمامہ میں ایک قبیرے کے سردار سمامہ بن آسال تھا یہ اہل مکہ کو غلہ وہاں سے آیا کرتا تھا نجت میں یمامہ کے اندر قبیرے کے سردار تھا سمامہ بن آسال اس نے اسلام قبول کر لیا اب اس نے کامیہ کیا کہ اہل مکہ کو غلہ بھیجنا بن کر دیا اور شرط یہ لگائی کہ غلہ اس وقت بھیجوں گا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے ورنہ تمہارا غلہ بن اب اہل مکہ پہ مصیبت پڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمامہ بن آسال کو لکھ بھیجا کہ اہل مکہ کو غلہ روانہ کر دے غلے کی برامتگی نہ روکے اور اسی دوران میں آپ نے ایک اور کام کیا آپ نے ابو سفیان کو جو اس وقت قریش کا سردار تھا آپ نے پانچ سو اشریفیاں بھیج دیں کہ اللہ تم بھوکے ننگے لوگ ہو گزارہ کرو اور ابو سفیان اس بات پر جھنجلا گیا اس کے الفاظ یہ تھی اچھا محمد یہ چاہتا ہے کہ قریش کے نوجوان اب ہماری وجہ اس کے گنگائیں اس طرح سے آپ نے معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی قریش پہ اتنا مضبوط دباؤ ڈالے رکھا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ مہاجرین کے اہل خانہ کو مکہ مکرمہ میں دنگ کریں انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار کیا تو ہمارا خانہ پینہ بند ہو جائے گا ہم مستقل قہد میں اتنا ہو جائیں گے شمال کی طرف مدینہ کے راستے سے یا عراق کے راستے سے ہماری تجارت بالکل بند ہو جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ مزوہ بدر سے پہلے وہ قافلہ جو ابو سفیان لے کے شام سے آ رہا تھا مکہ کی طرف مسلمانوں نے اس قافلے کو خاصہ حراسہ کیا اور جانبوز کے کیا کہ انہیں معلوم ہو کہ ان کی کسی وقت بھی دمدبائی جا سکتی ان کی شہرک پہ کسی وقت بھی اگلی رکھی جا سکتی یہاں پہ عزیزانِ گرامی ایک خوبصورت بات ہے جو سامنے آتی ہے اگر اللہ تعالی جاتے تو اس قافلے کو بھی لوٹا جا سکتا تھا یہ قافلہ جو ابو سفیان شام سے لے کے مکہ جا رہا تھا اس کے پاس تو کوئی لاو لشکر نہیں تھا اس قافلے کو لوٹنے کے بعد مسلمانوں میں یہ بے سر و سامانی کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی اور جنگِ بذر میں وہ یہ وہی سامان تو تھا جو کہ غزبِ بذر میں پوریشن مسلمانوں کی خلاف استعمال کیا اب یہ سامان لوٹ لیا جاتا ہے تو بین الاقوامی طور پہ جنگی حالات کے تحت دشمن کا زور توڑنے کے لیے یہ بالکل درست بات تھی کسی طرح سے اخلاقی طور پہ یا بین الاقوامی قانون کی ضد میں یہ بات نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیط سبحان اللہ کس قدر حسین ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ مشیط فرمائی کہ مسلمان اس قافلے پہ حملہ نہ کر سکیں اور کفار کے ساتھ لڑیں اور یہی سامان کفار کے ہاتھوں میں ہو یہی اسلحہ یہی تجارتی سامان یہی دولت یا اس دولت سے خریدی ہوئی ذرہیں تلواریں تیر تفنگ کفار کے ہاتھ میں ہو اور مسلمان جائیں بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں اس طرح سے کہ اسباب کے دنیا میں ان کی اور ان کی کوئی نسبت ہی نہ ہو کوئی مقابلہ ہی نہ ہو مقابلے کا امکان ہی نہ ہو اور پھر کفار کو ایسی شکست کہ دیکھنے والوں کو صاف پتہ چلے کہ یہ شکست مسلمانوں نے نہیں دی یہ صحابہ نے نہیں دی یہ اللہ تعالی نے دی اور یہ بہت قرآنی و جید میں اللہ تعالی نے کہہ سنائی و ما رہیم ما قتلتو ولم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم تم نے ان کو قتل نہیں کیا اللہ نے ان کو قتل کیا اور حضور سمائے و ما ربائیت اذا ربائیت ولیکن اللہ ربا جب آپ نے ان کی طرف مکتی پھینکی تھی نا کنکریوں کی آپ نے نہیں پھینکی تھی اللہ نے پھینکی تھی عزیز آن اکرامی یہ بتانا مقصود تھا کہ نظر یوں آتا ہے کہ تم تلواریں چلاتے ہو نظر یوں آتا ہے کہ تم بھال دوڑ کرتے ہو نظر یوں آتا ہے کہ تم قتل کرتے ہو دشمن کو شکست دیتے ہو نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے اسباب کے دنیا بہت دھوکے کے دنیا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے اس کے پاس اسباب ہیں اس کے پاس عوامل ہیں ایک cause and effect کا سبب اور نتیجہ کا ایک رشتہ ہے اٹوٹ رشتہ ہے اور نتیجہ برامد ہوتا ہے تو کسی سبب کے واسطے سے برامد ہوتا ہے عزیز آن اکھانی یہ بہت دھوکے کی بات ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبِیَا اور یہ کہ قوت طاقت اختیار قدرت سب اللہ کے پاس رہے تو ایک بات یہ دکھانا بھی یہاں مقصود تھی اور دکھا دی گئی قافلہ بچ کے نکل گیا اس کا زمان قریش کیا ہتھے چڑ گیا اور وہ اس زمان لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور شکرست فاش کری عزیزانِ قرآنی یہ معاشی اور سیاسی دباؤ بڑھتا چلا گیا اور مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی سلی گئی تاں کہ وہ وقت آیا کہ رضوِ خندق سے شکست کھانے کے بعد سلحہ دیبیہ ہوئی سلحہ دیبیہ کو ہم صرف واقعات پڑھتے ہیں واقعات کا تجزیہ نہیں کرتے ہیں ایک سلحہ دیبیہ کو غور سے پڑھ لیا جائے تو پتہ جلتا ہے کہ اس سلحہ پہ دسخط کرنے والی شخصیت عام انسان ہے ہی نہیں وہ سوائے نبی کے اور کوئی ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لوگ حیران دیں گے بھائی شرط میں جرہ غور تو کرو سلحہ دیبیہ میں اس شرط کو حضور نے گوانا فرما لیا اور مسلمان پریشان ہو گئے سیدنا عمر سرپٹا اٹھے اور خود انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے شکوہ کہ مسلمان ہو جائے اور مسلمانوں کے ہاں چلے آئے تو اسے مسلمان اس کو کفار کے حوالے کر دیں گے اب دیکھنے میں یہ یہ لگتا ہے کہ اس قدر دب کے سلح کی ہے اس قدر نعوذ باللہ نعوذ باللہ شکست خردنی کے عالم میں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پریشانی کے جواب میں آپ نے فرمایا یہ فتح مبین ہے یہی بات جس سے تم پریشان ہو گئے وہ یہی سے فتح مبین پھوٹ رہی ہے قریش تو خیرف فرہان تھے نازاں تھے خوش تھے بغلیں بجا رہے تھے کہ ایسی صلح انہوں نے کر لی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ناک رکڑا دی اور اس وقت کا مبصر اردگرد کے قبیلے والے لوگ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس صلح کے ذریعے سے مسلمان جو ہے وہ خاصے ہیٹے سے ہو گئے بیچارے خود مسلمانوں میں اس قدر پریشانی ہوئی صحابہ اکرام اس قدر پریشانی اور غم کے عالم میں تھے کہ اس معاہدے کے ختم ہو جانے اس معاہدے کے دسخت ہو جانے کے بعد جب واپسی کا ارادہ ہوا اور حضور علیہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگ احرام کے عالم میں تھے عمرہ کرنے آئے تھے تو اب جب عمرہ نہیں کر سکے تو قربانی ان کو وہیں کرنی تھی احرام کھولنے کے لیے تو آپ نے صحابہ کو حکم لے دیا کہ بھئی احرام کھول لو اور احرام کھولنے کے لیے ضروری تھا تو وہ قربانیاں کریں جو اوٹ ساتھ لائے گئے تو اس کو قربان کریں اس غم کے عالم میں پریشانی کے عالم میں صحابہ اکرام نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو غور سے سنائی نہیں اس قدر پریشان کے انہوں نے حضور کی اس بات کی در پورتے توجہ نہیں دے پائے اور آپ آزردہ ہوئے اور آپ اپنے خیمے میں تشریف لے آئے اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے آپ نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا کہ صحابہ کرام میرے حکم پہ عمل نہیں کر رہے میں نے انہیں احرام کھولنے کو قربانی کرنے کو بال پرشوانے کو کہا ہے انہوں نے نہیں کیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی یہ لوگ اس قدر غم کے عالم میں ہیں کہ انہوں نے آپ کی بات کو سنائی نہیں آپ ایسا کیجئے کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیے اور باہر جا کے آپ خود قربانی فرما دیجئے اونٹ زبا کر دیجئے اپنے بال آپ حجامت بنوا دیجئے پھر دیکھئے کیا ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور آپ کے قربانی کرنے کے دیر تھی کہ تمام جہانسار صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تطبعوں میں آپ کی پیروی کرتے ہوئے سب نے اپنے اونٹ اور اپنے اپنے جانور زبا کیے بال ترشوائے احرام کھول دیا یہ نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدبر ہونے کا ایک ثبوت ہے بلکہ ام المومنین جو کہ حضور کی تربیت یا آفتہ تھی ان کا عالم بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی تربیت میں رہ کے اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو فراست اور دانائی عطا فرما دی تھی عزیزانِ قرامی یہ سلحِ حدیبیہ بقور داکٹر حمید اللہ صاحب مدد اللہ علیہ سیاست خارجہ کا ایک شاہکار ہے اور اس کی نظیر اس کی مثال دنیا کی سیاست خارجہ میں کہیں نہیں ملتی ایک ایسا معاہدہ جس کو کہ دشمنوں میں بھی دوستوں نے سب نے کھلی کھلی شکست قرار دیا اسے تنہا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ یہ فتحِ مبین ہے یہ شکست نہیں ہے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے تیت ہو گیا معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ معاہدہ لکھنے والا شخص سحیل اس کا بیٹا ابو جندل زنجیروں میں جکڑا ہوا بھاگ کے آ گیا مکہ سے یہ ابو جندل مسلمان ہو چکا تھا اور اہل مکہ کی قید میں تھا وہاں سے بھاگ کے آ گیا مسلمانوں کے پاس حضور کی پناہ ہمیں تو اس کے باپ سحیل نے کہا کہ دیکھیں جناب ہم میں معاہدہ ہو چکا ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے گا اس کو آپ لوٹا دیں گے حضور نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے ابھی اس پہ ہم نے دستخط نہیں کیے گئے لیکن سحیل نے کہا کہ جناب بات تو تیہ ہو چکی ہے بات زبانی تیہ ہوئی ہے اور تحریر میں ہم لا رہے ہیں لیکن معاہدہ تو ہو چکا ہے بات تو تیہ ہو گئی ہے اس لیے آپ کو پورا کرنا ہوگا اب ابو جندل بزارہ دعائی دے رہا ہے کہ مجھے یہ مار دیں گے اس کے جسم پر تشدد کے آس آرہ ہیں اس کو مارا پیتا انہوں نے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل اللہ تعالیٰ تمہارے بھی یہ راستہ کھولے گا تم واپس چلے جاؤ ہم معاہدے کی پابندی کرنے میں مجبور ہیں اس پہ شہاب اکرام اور تلویل آؤٹ ہے اس قدر دب کے معاہدہ کیا جا رہا ہے اچھا صاحب اب ہوا کیا اب اس پہ ذرا غور فرمائیں کہ فراست نبوی کیا ہوتی ہے اس پہ اس فراست نبوی کی حد کو اس کی گرد کو چھونے تک چھونے کی عام انسان عام بشر بڑے سے بڑا دانشور مدبر فلسفی سیاستکار سٹیٹسمن اس گرد کو نہیں پہنچا ابو جندل کو پکڑ کے لے گئے قید میں ڈال دیا ابو جندل دل سے مسلمان تھا جو سپاہی اس کے اردگرد ہوتے وہ ان کے سامنے کھڑے ہوکے گفتگو کرتا کہ یارو میرا کیا قصور ہے یہی ہے نا کہ میں نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے جس میں تم سوائے گندگی کے ظلم کے استعصال کے شراب کے زنا کے جوے کے قتل و غارت کے لوت مار کے غلامی کے اور ہے کیا تمہارے پاس میں نے یہ زندگی اختیار کی ہے اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیا ہوں اور دیکھیں میری زندگی تم جانتے ہو یہ تھی اور اب یہ ہو گئی ہے میں نے کیا قصور کیا ہے اب میں تیرے یہ ہوتا کہ وہ شخص جو اس کو پہرہ دے رہے ہوتے تھے آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ادھر قریش کو پتا چلتا کہ ارے جس کو ہم اس کے پہرے پہ لگائے تھے تین چار سپاہی وہ بھی مسلمان ہو گئے تو ان کو بھی سنجیروں میں جگڑ کے ان کو بھی خیز میں ڈال دیتے ہیں عزیزانِ کرامی اب یہ لطیفہ کہہ لیجئے اس کو یا اس کو تاریخ کا ایک اہم واقعہ کہ اسی مکہ میں ایک سال کے اندر اندر اسی ابو جندل کے ہاتھوں تین سو مرد مسلمان ہو گئے اور تنگ آکے پریشان ہو گئے کہ اس شخص کا کیا کیا جائے ایسی ایک اور شخص اور ابو بصیر تھے ان کو بھی قید میں رکھا وہ بھاگ نکلے حضور کے پاس آئے آپ نے کہا نہیں ہم آپ کو امان نہیں دے سکتے واپس کرنا پڑے گا دو سپاہی پکڑ کے ان کو لے گئے ایک سپاہی کو راستہ میں مار دیا دوسرے سپاہی بھاگ آیا ابو بصیر نے یہ کیا کہ ایس ایک مقام ہے وہاں پہ انہوں نے جا کے ڈیرہ لگا دیا سمندر کے کنارے اب جو کی تجاری کافلہ آئے وہ اس پر کمانو ایکشن کر لے ابو جندل سے لوگ پہلے تنگ آئے ہو تھے ابو جندل کو انہوں نے جان سروائی مکہ سے یہ بھی ابو بصیر کے ساتھ آکے مل گئے انہوں نے ایک فوجی چھاؤنی بنا لی سمندر کے کنارے اور کوئی تجاری کافلہ اب اس قابل نہ رہا مکہ کا کہ یہاں سے گزر کے شام تک جاتا اور مکہ والوں کو خود کہنا پڑا کہ جناب یہ شرط آپ توڑ دیجئے یہ شرط گوارہ نہیں ہے اور دیکھئے یہی سلیم آئے خدیبیہ ہے اسی سے پھر آگے چل کے فتح خیبر کی ابتدا ہوتی ہے انشاءاللہ اس پہ موضوع پہ گفتگو ہم جائی رکھیں گے وہ آخر دعوان الحمدللہ